پورے دن کی سخت اور تکاہ دینے والی ڈیوٹی کے بعد تفریح اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی فراہمی کے لیے ٹرافک وارڈنز کے درمیان باسکٹ بال، کرکٹ، ٹیبل، ٹینس، پنٹ، بینٹن اور باکسنگ کے میچز کا انقاط کیا جا رہا ہے تاکہ وارڈنز کو ڈیوٹی کے ساتھ تفریح بھی مہیا کی جا سکے اس سلسلے میں سیکٹری جنرل، پنجاب بیٹمنٹن اسوسییشن، طیب سوہیل، نیشنل کوش محمد نائم اور سی ٹیو انتصار حسین کی نگرانی میں کھلاریوں کے ٹرائل لیے گئے اور ٹیمیں تشکیل دی گئیں اس سلسلے میں سی ٹیو انتصار حسین جافری کا کہنا ہے کہ ان کھیلوں کے انقاط کا مقصد وارڈنز کو صحت بندانہ تفریح کے مواقع فراہم کرنا ہے ایک جمود ہے جس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے پورا دن ٹرافک وارڈنز ڈیوٹی کرتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو کہ وہ ڈیوٹی سے ہٹ کے بھی کچھ ریلیکس ہوں تو ہم نے یہاں وارڈنز سے پتا کیا ہمیں بہت اچھے وارڈنز جو ہیں وہ مختلف ٹیمز کے لیے مہیا ہو گئے ہیں ہم نے آج اس کے لیے ٹیبل ٹینس کے لیے اور بیڈمنٹن کے لیے ہم نے ٹیم سلیکٹ کی ہیں گیمز کے لیے منتحب ہونے والے کھلاریوں کو ٹریننگ کے لیے کوش فاہم کیے جائیں گے اور ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد بازابطہ طور پر پنجاب کی دوسری ٹیموں کے ساتھ کھیلوں کا نکات کیا جائے گا اس سلسلے میں سیکٹری جنرل پنجاب ایڈمنٹن اسوسییشن طیب سوہیل کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کو مکمل ٹریننگ کے بعد دوسری ٹیموں سے میچ کروائے جائیں گے ٹریفک پولیس کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے یہ سپورٹس کی طرف یہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جو پلیئرز ہیں وہ آئے سیلیکٹ کیے ہیں اس کے لیے انہوں نے ہمیں لکھا تھا پنجاب ایڈمنٹن اسوسییشن کی طرف سے میں اور میرے ساتھ جو نیشنل کوچ ہے نائیم ان کی سیلیکشن کے لیے آئے تھے اور ہم نے ان کے ایڈمنٹن کی ٹیم کو سیلیکٹ کیا ہے اس میں کافی اچھے پلیئرز ہمیں نظر آئے ہیں اور ان کو ہم کوچنگ بھی مہیا کریں گے اپنے کوچنگ کو پروائیڈ کریں گے وہ امید ہے کہ ان کی ٹیم اچھی ہو جائے گی اور آگے یہ پارٹسپیٹ بھی کریں گے ایمنٹس میں ٹرائلز کے موقع پر سیٹیو انتظار حسین جعفری نے بھی کھیلوں میں حصہ لے کر کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی کھیلوں کے نکات پر وارڈنز کی خوشی دیدنی تھی وارڈنز کا کہنا ہے کہ وہ پیشاورانہ زندگی کی طرح کھیلوں میں بھی جیت کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے ہماری ٹیم جو بنی ہے اس وقت بیڈمنٹن کی کرکٹ کی اور اس کے علاوہ ٹیبل ٹیننس کی تو ہماری کوششی ہے کہ ہم جس طرح ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں بڑی اچھی جس طرح لوگوں میں ہم نے اپنا ایمیج کیا ہے بلکل گیمز میں بھی ہم جا رہے ہیں کہ ہم بلکل اسی طرح آگے گیمز میں بھی ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور آگے جائیں اس طرح کی گیم کا انعقاد ہوتا رہنے چاہیے کیونکہ جس طرح کہ آج کل ملکی حالات چل رہے ہیں ایک ٹینشن کا محول ہے اس طرح کہ اگر گیم ہوتے رہیں گے تو یہ اچھی بات ہے ٹینشن سے بھی بندہ تھوڑا سا فری ہو جائے گا ٹرافک وارڈنز کے میچز کا انعقاد محرم الحرام کے بعد کیا جائے گا میچز سے قبل کھلانیوں کو پریکٹس کروائی جائے گی تاکہ وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے وارڈنز کا کہنا ہے کہ اس طرح کی گیمز کا انعقاد ان کے لیے ہوش آئند ہے جو کہ ان کی ذہنی اور جسمانی فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی گیمز کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے کیمرمن سید میراج کے ساتھ فیزا نور سٹی فورٹی ٹو